اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ہووی لہوی کی جانب سے میرے پاس ہے بی ای ہاک ٹی ون اے جو کہ فارم ایر کرافٹ ہے اور سکیلڈ ویریانٹ ہے ونگ سپین اس کا ون زیرو ٹو زیرو میلی میٹر لنچ اس کی ون ٹو ٹو ون میلی میٹر اور امٹی ویٹ اس کا ہے فورٹین فیفٹی گرامز ویڈاؤٹ بیٹری بیٹری کا ویٹ اس میں شامل نہیں ہے اور جو اس کا ڈکٹڈ فین ہے اس پر ٹویل بلیڈز دی ہوئے ہیں ویڈ ری ٹریک ڈیبل لینڈنگ گیرز تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس باکس میں کیا کیا چیزیں ہیں بہت فائن کوالیٹی کا یہ جہاز بنا ہوا ہے روائل ائر فورس جس کو ہم بریٹش ائر فورس بھی کہتے ہیں فوم مٹیریل کا یہ جہاز بنا ہوا ہے اس کے پر سارے ڈیکالز کی جو ریئر مارکنگز ہیں وہ بھی ہوئی بھی ہیں اور آئی قوالیٹی ڈینس فومنگ مٹیریل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائلٹ is there also انسٹرومنٹ پینل شراؤٹ اب میں اس کی کنوپی کو ریموو کرنے لگوں تاکہ آپ کو نیچھے کے پورشنز دکھا سکتوں کہ کیا اس کا رین میں تیندر بیٹری ہاؤزنگ ہے بیٹری کا کنیکٹر ہے جی یہ ویورز اس کا ڈیکٹڈ فین لگا ہوں ایکسٹریم لی پرفیکٹ ویورز ایکسٹرنل فیول ٹینک بھی کہتے ہیں اور اس کی جو ڈپلائمنٹ ہے بیسیکلی فیوز لاج کے انڈر ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سکیلڈ موڈل ہے تو جو اوریزنل جہاز کی شیب ہے ویسی ہی اس کی ریڈیکشن سائز میں اسکیلنگ میں شیب ہے جی یہ ویورز اس کے ہوریزنل سٹیبلائزر ہیں اور یہ ویورز اس کے سروز ہیں یہ ایلی ویٹرز ہیں ویورز اور یہ ہیں ویورز اس کے مین پلینز اسٹال فینس یا ونگ فینس کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہ ویورز اس کے لیے فلاپ سہیں اور کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے ایلی رون اور رول کنٹرل یہ ویورز اس کا ایلی رول کا سرو ہے اور کہہ سکتے ہیں اس کے لیے فلاپ سرو ریٹریکٹیبل لائننگ گئرز یہ انڈر ونگ ہیں وہ دو مین لائننگ گئرز ہیں لائننگ گئر اسمبلی کی جو سروز ہیں وہ یہ کنٹرول سرفیس کی اپریشن کے لیے سروز ٹو سرفیس ہونز ہوتے ہیں ان کے بیچ میں یہ ٹیوبز یا روڈز کہہ لیں آپ ان کو ایڈجیسٹ کیا جا سکتا ہے یہ ہیں جو تو ان کی مدد سے بیسکلی کنٹرول سرفیس کا اپریشن تھو سرو پاسیبل ہوتا ہے سرف ٹیپنگ ٹیپ اسکروز ہیں جو کہ فیٹنگز میں استعمال ہوتے ہیں ویورز یہ اس کا ورٹیکل سیپ لازر اور یہ ورٹیکل سیپ لازر کا جو ہے بیسکلی ریڈر اپریشن کے لیے سرو لگا ہوا ہے ریڈر اس کا ریڈر کے فرنٹ پہ ویورز جو اس کی ایک ایلیڈی لائٹ دی ہوئی ہے یہ ویورز اس کی پیٹوٹ ہے جو یہاں پہ پلیس ہوگی جسٹ فور د آئیڈیا ویورز یہ اس کی ونٹرل فنز ہیں جو کہ ووڈن میٹیریل کی بنی ہوئی ہیں اور ان کا کام اس جاز کی ڈیریکشنل سٹیبلیٹی کو انہینس کرنا ہوتا ہے ونٹرل فنز کی پلیسمنٹ کے لیے انہوں نے ساتھ ایک ہائیو سکاوز گلو بھی دی ہوئی ہے جو کہ کنگ باکسر کے نام سے ہے اور ویورز یہ اس کے ایریلز ہیں وی ایچ ایف اور یو ایچ ایف اور یو ایچ ایف اور ویری آئی فریکنسی ایریلز چھوٹا والا بیسیکلی یہاں پہ پلیس ہوگا اس کے بعد ایک جو ہے وہ ویورز یہاں پہ پلیس ہوگا ونٹرل فنز یہاں پہ لگیں گے جی دو ہوتی ہیں ایک یہاں پہ ہے اور ایک اس کی اپوزٹ سائیڈ میں لگے گی اس جگہ پہ ڈیٹیل مینول دیوئے ساتھ اور یہ ویورز اس کی مسلینیس فکسنگ ایکسیسوریز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ لوکیشنز پہ یوز ہوتی ہیں یہ اس کی نیویگیشنل لائٹ ہاؤزنگ ہے جس میں ایک گرین اور ایک ریڈ ہوتی ہے جی تو ویورز یہ ہے ہاک ائرکرافٹ روائل ائر فورس ریڈ ایروز ٹیم اس جہاز کو میں نے آپ لوگ کے لئے تھوڑا سی اسمبل کیا تاکہ اس کی ٹروئی شیپ آپ لوگ کے سامنے نمائع ہو سکے ہائی ڈینس فارمنگ میٹیریل اس میں یوز ہوا ہوا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کنٹرول سرفیسز بیٹرین ڈیزائن کی گئی ہیں ایلیویٹرز جس کا ریڈر ایلران اسپیشلی فلایپس ہوبی لوبی پاکستان کے پاس یہ جہاز آویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے www.hobilobby.com.pk اور ہمارا سیل نمبر ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ نائٹرو ائرپلینز آویلیبل ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور کمینت بھی کیجئے i will be happy in answering your comments or queries from your side for any information please comment i will answer you as soon as possible the transmitter battery and the battery charger you have to buy separately for this aircraft i hope کہ آج کا میرا ویلوگ آپ لوگ کو بہت پسند آیا ہوگا till my next vlog take care اللہ حافظ برداد ابس بریم Brazil تان McK perman الک HARRT 합ی ượ uses موسیقی